سلام علیکم ناظرین میرے چینل انفوہب میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں بات ہوگی نیوٹریشن ویلیوز آف ڈیفرنٹ فیڈز یعنی صلیوں سے انسان جانوروں کی دیکھ بھال کرتا آیا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر گوشت اور زیادہ دودھ کے پیداوار کے حصول کے لیے انسان چارے سے دو قدم آگے چال کر جانوروں کو جو سیڈز ہوتے ہیں جو گرینز ہوتے ہیں وہ اس نے کھلانے شروع کر دیئے اور آہستہ آہستہ یہ ایک فیڈ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا تو آج جو فیڈ یا ونڈا یا چارے کے علاوہ جو اضافی خوراک ہم جانوروں کو دیتے ہیں ان کے غزائی اجزاء کی تفصیل تھوڑی سی جس میں ان کا سی پی یعنی کہ کروڈ پروٹین اور ٹی انڈی یعنی کہ خوراک میں موجود قابل حضم اجزاء اور ڈی ایم جیسے کہ ڈرائی میٹر وغیرہ کی کچھ تفصیل میں آپ کے گوشت گزاروں گا تو اس میں پہلے نمبر پہ مکعی آتی ہے میز مکہ جو کہ تمام جانوروں کی پسندیدہ خوراک ہے مکعی میں پروٹین لیول آٹھ سے لے کے بارہ فیصد تک اور ٹی انڈی یعنی قابل حضم اجزاء پچاسی فیصد تک ہیں اور اس کے تمام اجزاء مزرے صحت اجزاء سے خالی ہیں پاک ہیں اس کے بعد جو آجاتا ہے جو میں فائبر یعنی کہ رشدار اجزاء کی مقدار قدر زیادہ ہوتی ہے پروٹین لیول اس میں سات سے تیرہ فیصد تک ہوتا ہے اور قابل حضم اجزاء کے جو تناسب ہے وہ اٹھتر فیصد تک ہے اس کے علاوہ چوکر ہے جو ہماری فیڈ میں اکثر یوز ہوتا ہے چوکر اصل میں گندم کے دانے کی جو بیرونی تیر یا جو چھلکہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اور اس میں پروٹین لیول سترہ فیصد تک سیونٹین پرسنٹ تک موجود ہوتا ہے اس کے آگے چلے تو کھل بنولا آگیا اس میں جو ڈرائی میٹر ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے جبکہ پروٹین لیول اس کا 36 پرسنٹ 36 فیصد اس میں پروٹین پائی جاتی ہے اور قابل حضم اجزاء جو ہیں وہ 62 فیصد سے لے کے 74 فیصد تک ہیں لیکن یاد رکھیں کھل بنولا میں مذرے صحت اجزاء بھی کافی حد تک پائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے جانوروں میں مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اپنا جو آپ غزائی ونڈا یا امیزا یا فیڈ جو بنا رہے ہیں اس میں کسی طور بھی 15 فیصد سے زیادہ کھل بنولا کا استعمال نہ کیا جائے اس کے علاوہ گندم آ جاتی ہے گندم میں ماشاءاللہ 14 فیصد پروٹین لیول ہے اس کا اور قابل حضم اجزاء جو ہے وہ 89 پرسنٹ یعنی کہ 89 پرسنٹ ہیں اور اس کا ڈرائی میٹر جو ہے وہ بھی 89 پرسنٹ ہے ایک جو اہم چیز ہے سورگم جوار جسے کہتے ہیں جوار کے بیج کو عمومی طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے جبکہ اگر اس کا پروٹین لیول دیکھا جائے اور اس کے قابل حضم اجزاء دیکھے جائیں تو یہ بلکل 8 سے 12 فیصد یعنی کہ مکہی کے بلکل برابر ہیں غزائیت میں اس کے علاوہ شیرہ راب ہے اس میں پروٹین لیول 4 شہریہ 3 فیصد تک اور قابل حضم اجزاء 91 فیصد تک ہیں اس کے علاوہ اس میں گلوکوز ویٹامنز اور نمکیات کی وافر میں قدار پائی جاتی ہے تو یہ تھی کچھ غزائی اجزاء کی تفصیل اور ان کا تناسب اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ